اسلام علیکم دوستو اس سے اب جو نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں جو شفقہ محمود اعلان کرنے والے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش کے اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو اب دو باتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں پہلی یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو گیارہ جنوری سے کھلنے جا رہے ہیں میرے خیال کے مطابق صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے اور اس کا جو باقیدہ اعلان ہے وہ چار جنوری کو جو بینل صبحی وزراء تعلیم کانفرنس ہے اس میں کیا جائے گا اب شفقہ محمود نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وزارت سیحت کی تجویز کے بغیر ہم سکول کسی قیمت پر نہیں کھول سکتے اور وزارت سیحت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جو سکول ہیں وہ ہم کسی قیمت پر بھی کھولنے کی اجازت اپنی طور پر نہیں دے سکتے اور اس میں یہ ہوگا کہ مارک میں جو ہونے والے امتحانات ہیں اس کو بھی آگے لے جائے جائے گا گرمی کچھ چھتیاں کم کر دی جائیں گی اور تعلیم سال اگست میں بھی شروع ہوگا جو پہلے اپریل میں شروع ہوتا تھا یہ ہے اور اس کے علاوہ شفقہ محمود نے جو پرائیویٹ سکولوں کے مسائل ہیں ان کو بھی کرد دینے والی مہم جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کا بھی اندیہ دے دیا ہے کہ ہم ان کو کرد دیں گے ہم ان کے حالات سے واقف ہیں اور جو سکول کھلنے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پر وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کچھ اس طرح سے ہے اس سپورکرم دارے کو جو ملک بھر کے تعلیمی ادارے ہیں وہ ممکنہ طور پر پچیس جنوری سے مرحلہ وار کھولے جائیں کا امکان ہے تقریبا نوہم دوہم پچیس جنوری سے میڈل جو ہے دو فروری سے اور پریمری جو ہے وہ دس فروری سے کھولے جانے کے سکول امکانات ہیں لیکن حتمی فیصلہ چار جنوری کو ہوگا تو اس میں فیصلہ جو بھی ہو جو امکانات نظر آ رہے ہیں اس میں یہی کچھ لگتا ہے کہ مشکل ہے یہ سکول اس طریق سے دوبارہ کھل سکیں موسیقی